جی جنب تو آج ہم چل رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف اور ہمارا جو اہم ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کرنا شروع کریں گے وہ مارکٹنگ انوائرمنٹ ہے یہ جو مارکٹنگ انوائرمنٹ ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں میں نے کہا ہے کہ یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے دیکھئے اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مارکٹنگ انوائرمنٹ کیا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے ایک سادہ ایک کانسپٹ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ جو کچھ بھی آپ کے اردگرد ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ ہے یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھئے کہ جو کچھ بھی کسی انٹیٹی کے اردگرد ہوتا ہے اب اگر میں اپنی بات کروں تو میرے اردگرد جو کچھ بھی ہوگا وہ میری انوائرمنٹ کہلائے گا اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اس میں نیچرل ایکٹرز نیچرل فیکٹرز سب کچھ آ جاتا ہے اس میں ہیومنز بھی آتے ہیں اس میں سسٹمز بھی آتے ہیں اس میں مٹیریل بھی آتا ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے تو اصل میں جو کچھ بھی ہمیں سراؤنڈ کر رہا ہوتا ہے جو کچھ بھی ہمارے اردگرد ہوتا ہے وہ ہماری انوائرمنٹ ہوتی ہے اور آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو ہماری انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری بہت بڑی ریالیٹی ہوتی ہے یعنی میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی انوارمنٹ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم جہاں بھی بھاگیں گے ہمارے ارگے دیکھ انوارمنٹ ہوگی اور ہماری جو انوارمنٹ ہوتی ہے یہ بہت اہم اس لی ہوتی ہے کہ ہم نے اسی انوارمنٹ کے ساتھ سروائیو کرنا ہوتا ہے اور ہم نے اپنا جو بھی کام پرفارم کرنا ہوتا ہے جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہوتی ہے وہ انوارمنٹ کے اندر ہی رہ کے کرنی ہوتی ہے اور ہماری انوارمنٹ کے اندر ہر طرح کی چیز شامل ہوتی ہے اس میں ہیومن ایکٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں نیچرل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں اس میں فورسس بھی ہوتی ہیں اس میں سسٹمز بھی ہوتے ہیں اور آپ یہ بات یاد رکھئے گا جو انوارمنٹ ہے وہ ہمیشہ گیون ہوتی ہے یعنی آپ فوری طور پہ اپنی انوارمنٹ کو بدل نہیں سکتے ہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انوارمنٹ ہوتی ہے جس طرح وہ ہمیں متاثر کرتی ہے ہمیں انفلینس کرتی ہے یا کسی انٹیٹی کو متاثر کرتی ہے یا اس کو انفلینس کرتی ہے تو وہ انٹیٹی بھی انوارمنٹ کو متاثر کرتی ہے اور اس کو انفلینس کرتی ہے جس طرح میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آپ ایک پھول کو دیکھئے ایک پھول کے گرد جو انوارمنٹ ہے یعنی quality of soil یعنی مٹی ہے یا ہاب و ہوا ہے یا لوگ ہیں وہ اس پھول کو متاثر کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے اور پھول اپنی خوشبو سے بھی تو اپنے ماحول یا اپنی انوائرمنٹ کو متاثر کرتا ہے تو اسی طرح آپ یاد دکھئے گا کہ انوائرمنٹ گیون ہوتی ہے اور جو گیون انوائرمنٹ ہے وہ ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہم بھی اسے متاثر کر سکتے ہیں یعنی میں نے تھوڑا سا کہا یہ ہے کہ انوائرمنٹ دیفینیٹلی افیکٹس اس یا انفلینس اس وہ تو ہمیں یقیناً متاثر کرتی ہے لیکن we may affect we may influence the environment ہاں ہم بھی اپنی انوائرمنٹ کو متاثر کر سکتے ہیں یہ اس لیے میں نے یقینی طور پر نہیں کہا ہے کہ ایک انٹیٹی کا جو انفلینس ہے وہ باسکت اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے اگر متاثر ہوتی بھی ہے تو وہ تاثر اپنے مقدار میں یا اپنے امپیکٹ میں اتنا کم ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر کوئی تبدیلی فالی طور پر رونما نہیں ہوتی ہے اچھا آپ نے سمجھ لیا کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں سراؤنڈ کرتی ہے اچھا اب یہ marketing environment کیا ہوتی ہے marketing environment وہ ہوتی ہے جو کہ marketing کو سراؤنڈ کرتی ہے آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھتی ہے کہ جو marketing ہے اس کا objective ہوتا ہے to deliver value to customer یعنی marketing کا objective یہ ہے کہ اس نے customer کو value deliver کرنی ہے اور in return اس سے value earn کرنی ہے اچھا اب کیونکہ marketing اکیلی نہیں ہے marketing کی ایک environment بھی ہے اور اس کی environment کے اندر بہت سارے actors بھی ہیں اور بہت ساری forces بھی ہیں وہ actors اور forces marketing کو effect کرتی ہیں اس کی ability کو effect کرتی ہیں کہ وہ اپنے customer کو value deliver کرے یا اپنے customer کے ساتھ profitable relationships کو create کرے تو environment جو marketing environment ہے کورٹلر کے الفاظ میں it includes actors and forces outside marketing that effect marketing management's ability to build and maintain successful relationships with customers اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی دوں گا پیسے ہماری جتنی بھی آپ کے بعد جتنی بھی discussions ہوں گی ان کے اندر بہت ساری examples آپ کو یہ بات سمجھائیں گی کہ کس طرح سے ایک تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ actors اور forces کونسی ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں which make up the marketing environment اور وہ کس طرح سے influence کرتے ہیں marketing environment یعنی marketing management کی ability کو کہ وہ اپنے customers کے ساتھ relationship build کرے میں ایک صرف factor کو ایک actor کو یہاں سے لیتا ہوں اور وہ actor جو ہے ایک actor کی مثال ابھی لے لیتا ہوں اور ایک force کی لے لیتا ہوں ایکٹر میں میں supplier کی مثال لے لیتا ہوں فرض کیجئے گا کہ آپ surgical instruments بناتے ہیں surgical instruments ہے نہیں آپ سب لوگوں نے دیکھے ہوں گے اچھا اب surgical instruments جو ہیں وہ بنانے کے لیے ہم stainless steel metal استعمال کرتے ہیں آپ کے جو suppliers ہیں جو stainless steel آپ کو دیتے ہیں آپ کی جو surgical instruments ہیں جو کہ آگے hospitals یا clinics میں جائیں گے جن سے surgeries perform کی جائیں گی ان کی quality بہت حد تک اس metal کی quality بے depend کرتی ہے جو کہ آپ کا supplier آپ کو فرہم کرتا ہے اگر آپ کا supplier آپ کو اچھی quality of metal supply نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ability to serve your customers جو ہے وہ effect ہوگی آپ کو برا material آیا آپ نے اس کے instruments بنائے اپنے customer جو کہ hospitals یا clinics ہیں ان کو دیئے انہوں نے جب وہ use کیے تو اس میں problem آیا اس سے آپ کا relationship تو خراب ہو گیا نا تو میں نے صرف یہ مثال اس لیے دیئے کہ اس کا مطلب ہے کہ supplier ایک environmental actor ہے marketing کا جو کہ اس کی ability to build and maintain relationships customers کو effect کرتا ہے اچھا ایک force کی مثال بھی لے لیتے ہیں force میں میں کہتا ہوں کہ جو آپ کے oil prices ہیں یہ بنادی طور پر آپ اس کو control نہیں کر سکتے ہیں یہ governments کے اوپر depend کرتا ہے یا ان countries پر depend کرتا ہے جو oil producing ہیں تو government اگر oil prices کو بڑھا دیتی ہے تو oil prices بڑھنے سے آپ کی cost increase ہو جاتی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جو ہی oil prices بڑھتے ہیں آپ کی ability to serve دیکھیں کسٹمر کے ساتھ relationship create کرنے میں آپ کی value delivery شامل ہے اور value delivery میں وہ price بھی شامل ہیں جس کے اوپر کسٹمر آپ کی product کو afford کر سکتا ہے آپ کی اگر cost بڑھ جاتی ہے تو آپ کے لیے کیسے ممکن رہے گا کہ آپ کسٹمر کو اسی price پر offer کر سکیں product اس کا مطلب ہے کہ جو force ہے government کا یہ decision to change the oil prices وہ ایک force ہے جو marketing environment میں ہے جو marketing کی ability کو effect کر سکتی ہے امید ہے یہ بات آپ کو clear ہوئی ہوگی اچھا اب جو marketing environment ہوتی ہے وہ کتنی قسم کی ہوتی ہے تو آپ نے reference purpose یاد رکھنا ہے جو marketing environment ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک micro environment ہوتی ہے اور ایک macro environment ہوتی ہے لفظ micro اور macro کا فرق آپ کو معلوم ہے micro سے مراد ہے closer اور چھوٹی چیز اور macro سے مراد ہے broader اور بڑی چیز تو آپ کی جو micro environment ہے جو marketing کی micro environment ہے اس میں اصل میں وہ والے actors شامل ہوتے ہیں جن کو suppliers, distributors, competitors, competitors, customers اور publics کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتے ہیں ہم ان کو تفصیل سے ضرور پڑھیں گے اور macro environment جو ہے اس میں اصل میں larger forces شامل ہوتی ہیں جن کے اندر demographic forces ہیں, practical forces ہیں, economic forces ہیں, cultural forces ہیں اور technological forces ہیں اور اس کے علاوہ natural forces ہیں تو یہ جو macro environment ہے یہ اصل میں broad environment ہوتی ہے اور جو micro environment ہے یہ task environment ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات clear ہوئی ہوگی کہ بنیادی طور پر marketing environment کیا ہوتی ہے thank you very much